اسلام علیکم آج ہم جن کو بائی لوبا کو ڈسکس کریں گے اور اس کی میڈیسن ویلیو اور اس کی کیل وغیرہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ پودے ہم نے امریکہ سے امپورٹ کی ہیں بسیکلی یہ پودہ جیپان کا ہے اور جیپنیز جیپان میں بہت قدیم پودے بھی لگے ہیں پچاس پچاس سالہ بھی پودے لگے ہیں امریکہ نے جب جیپان پہ حملہ کیا اٹم بم سے تو اس وہاں ہر چیز وہاں پہ ملیہ میٹ ہو گئی صرف یہ جن کو بائی لوبا یہ بچا تھا تو یہ ویسے بھی اس کی میڈیسن ویلیو بہت معنی رکھتی ہے یہ میمری کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ سیکشول پاور کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ برین کے کتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اور یہ کمزوری کے لیے جس طرح مورنگا ہے اسی طرح یہ جن کو بائی لوبا اس کی بھی میڈیسن ویلیو بہت زیادہ ہے اس میں بھی کیلوریز بہت زیادہ ہیں اور اس کا کاوہ بنا کے پیئے چٹنی بنا کے پیئے تو یہ ہم تو سجسٹ کریں گے کہ ہر گھر میں یہ پودا ہونا چاہیے اور اس کے بلک میں پودے ہمارے پاس مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سردی میں اس کا قدر بھی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ بالکل ایسے ییلو گولڈن ہو جاتا ہے اس کو آپ گوگل پر چیک کر سکتے ہیں تو اس کو آپ لگائیں انشاءاللہ بہت اچھا اس کے پتوں کے فولیج بھی اچھا ہوتا ہے اور پتوں کا شیب بھی اس کو بہت زیادہ اچھی ہے اس کی فین کی طرح فین پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو پاکستان میں سکسیسفولی گروہ ہو سکتا ہے کیلئے سے؟ یہ ایزیلی گروہ ہو رہا چھنگا مانگا میں بھی اس کے قدیم پودے کچھ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں لوگ لگا رہے ہیں ابھی نیا نے انٹردوز ہوئے ہیں پانچ سات سال سے پاکستان میں پیدا ہوئی ہے لوگوں میں وہ لگا رہے ہیں اس کو تو اس کو آپ لگائیں اس کی میڈیسن ویلیو بھی بہت زیادہ ہے اور باقی یہ میمری کے لیے کیلشیم کے لیے اس کے میڈیسنل یوزز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مطلب یہ کس کی چیز کو ٹیٹ کرتا ہے یا چیزیں یہ بتایا آپ کو پہلے بھی میں نے کہ یہ میمری کے خاص طور پر ہے میمری کے لیے میمری کے اس کے کیپسول بھی مارکٹ میں آتے ہیں اور میمری میں یہ ہے کہ جس کی میمری کمزور ہے یا مینٹلی وہ ڈسٹرب ہے یا کوئی جس کو بالکل جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ پاگل نما بھی ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا کاوہ وغیرہ اور چٹمی وغیرہ اگر وہ ریگولری استعمال کرے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے پاکسان کے کس کس حصے کے اندر یہ بہت دیئی طریقے سے گروہ کرتا ہے یعنی کہ ٹروپیکل سب ٹروپیکل یہ تقریباً جو ہے تقریباً 45 ڈگری تک جو ہے نا یہ چلتا ہے 45 ڈگری ٹمپریچر جہاں بھی ہو وہاں پہ یہ ایزیلی سروائیو کرتا ہے زیادہ گرمی بہت زیادہ گرمی پچاس ٹمپریچر تک نہیں چلے گا یہ اور جتنا ٹھنڈا ایریا ہوگا اس ان علاقوں میں بھی یہ کامیاب ہے پتے یہ گرا دیتا ہے سردی میں پتے ییلو کرتا ہے اور بڑا خوبصورتی اس کا قدر آتا ہے ییلو شیڈ اور پھر پتے گر جاتے ہیں اس کے سردی میں اس کو بھی آپ نے جو ہے زیادہ ہور وارٹرنگ نہیں کرنی اور زیادہ گوبر خاد بغیرہ نہیں اس میں ڈالنی یہ بڑا اچھا چلتا ہے انشاءاللہ یہ سارا ہم نے امپورٹ کیا ہوا یہ کافی ہمارے پاس یہ پودے ہے اس کے پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلک میں ہے ہمارے پاس آپ کو جتنے پلانٹ چاہیئے ہو آپ کو مل جائیں گے سر اس کا کوئی مدر پلانٹ آپ کے پاس کچھ مزید ہے اس کے مدر بیسیکلی تو مدر تو نہیں ہے لیکن بڑے ٹریز ہمارے پاس ہیں جو آٹھ دس سال پرانے ہم نے بڑے پورٹ میں اس کو گروہ کروایا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کو پروپاگیٹ کرنے کا کیا طریقہ یہ سیڈ سے پروپاگیٹ ہوتا ہے سیڈ اس کا جو ہوتا ہے باقی ائر لیئرنگ بھی اس کی ہوتی ہے اور کٹنگ سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن سکسیسفول جو زیادہ اس کا ریشو ہے وہ سیڈ ہی ہے اور اس کو گملے میں لگا کہ یہ بڑا ہوتا ہے یا زمین؟ گملے میں بھی آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اٹھارہ ہنچ کوارڈ میں بھی یہ تقریباً دس بارہ پوٹ ہائٹ اس کی ہو جاتی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پودے تو آج ہیں آپ کو چک کروکے ہیں یہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ بڑے سائز میں پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بڑے سائز میں پلانٹ ہے تقریباً یہ دس سال پرانا پودہ دس سے بارہ سال اس کی یہ جائے یہ پڑا ہوا ہے لیکھ سکتے ہیں آپ یہ بڑا ٹری بنتا ہے شیڈو بھی بنتا ہے اس کا اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی برانچے کم ہیں کیونکہ پوٹ میں اس کی گروہت روکی ہوئی ہے باقی یہ شیڈو بھی بنتا ہے اس کا اور بگ ٹری بنتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھنے والوں کو کوئی اس پلانٹ کے بارے میں ناسید جائیں گے بس یہ ہی ہم کہیں گے کہ اس کو جو ہے آپ ہر گھر میں ہونا چاہیے کیونکہ میڈیسن ویلیو بھی اس کی بہت زیادہ ہے اس کا فولیج بھی اچھا ہے پتے بھی شیپ اچھی ہے تو اس کو لگائیں اس کو استعمال کریں بجائے کے کیمیکل ہی ہم گولیاں کھائیں یہ کریں اس کو ہم دس ہی علاج سے ٹکرکار سے پودوں کا فائدہ اٹھائیں تو یہ ہی پگام ہے میرا تو بہت شکریہ سر آپ کے بارے کیا تینکیو